اسلام علیکم ڈیئرس ہمارا سن کر ڈیئرسی شکارپور سر یہاں سے نکلنے کے لیے اسلام علیکم سر سر طائعنالو سر جگدیش کمار جگدیش کمار صاحب آپ کیا ہیں یہاں پر ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر آپ بھی بتا سکتے ہیں ہمیں کہ شکارپور ظلے میں اب تک آپ سستے داموں پر کتنا آٹا تقسیم کر چکے ہیں اور کتنے آٹا چکیوں کو اور فلور بلس کو آپ جو ہیں ڈیلی بیسنس کے بنات پر آٹا دے رہے ہیں اب تک آداد شمار کیا ہیں آپ نے کتنا ٹرگر چیپ کیا ہے اور کہاں کہاں پر آپ کے اسٹرس لگے ہوئے ہیں کون کون سے فلور ملز مالکہ نے آداد شمار آپ کے آ یا اور کچھ جو آپ بتانا چاہیے کون جگہ نے بہترہ سندھی میں گلائی ہوتا ہے بہلے سندھی میں گلائی ہوتا ہے ساتھی فلور ملو آہین ساتھی بھی ہانے کوٹا کھڑا دیا نیا شہ فلور ملو علی رہی ہوئی ہوں اے نو کونے ہزار کٹو سانجو روز ہلے تھو نو کھان ڈہ ہزار نو سے دس ہزار آٹک کی جو ہے تھیلے بیکس وہ ڈیلی بنات پر دیا جا رہے ہیں جی جناب آئے پانجو چھوئی اسٹال آئین سانجا مختلف جائیں تیسری شکارپور میں زلے میں چھبیس اسٹال شکارپور سمیت زلے بھرے میں لگے ہوئے ہیں جی بیوکو تمہجو بیوکو سوال تمہجو اچھا چھبیس اسٹال لگے ہوئے ہیں دس سے دس ہزار نو سے دس ہزار اب تک جو ہے آپ سستے داموں پر دے چکے ہیں نو سے دس ہزار روز چلتے ہیں کب سے یہ سستے آٹک کی اسٹال لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً سبتمبر کے آخر میں یہ شروع ہوئے تھے سبتمبر کے آخر سے یعنی دیٹ تو کوئی ہوگا یہ تقریباً کو چھبیس یا ستائی ستمبر تھی چھبیس ستائی ستمبر سے اب تک ڈیلی بیسٹس کے بنیاد پر آپ ڈیلی نو سے دس ہزار آٹے کے سست داموں پر بیکس دے رہے ہیں چھبیس اسٹالوں کی ذریعے کون سے فلور منٹس ہیں کن آٹے چکیوں گو آپ دے رہے ہیں آٹا چکیاں تقریباً ہمارے پاس 65 سے ستر ہیں اور شے فلور ملے پہلے تھی اور ایک نہیں لگی بھی ہے تو اس میں جس میں ایوان فلور ملاتی ہے شکار پر فلور مل بسم اللہ فلور مل رحمت فلور مل ٹیمور فلور مل فرنس فلور مل یہ چھتی پہلے ابھی جعفر جتوئی فلور ملے یہ ساتھ فلور ملس ہیں اور آٹے چکی آپ کتنے بڑھا ہے 65 سے ستر ہے 65 سے ستر آٹے کی چکیاں جن کے ذریعے آپ یہ آٹا سست آپ ایک بے کتنے کلو کا ہے اور کتنے دے رہے ہیں یہ دس کلو کا تھیلہ ہوتا ہے کٹا جو کہ ساڑھے چھے سو میں 65 کلو کے حساب سے 65 روپے کیلو کے 65 روپے فی کلو دس کلو کا بیگ ساڑھی چھے سو روپے میں آ دے رہے ہیں انکہ 65 میں کلو پڑتا ہے تو یہ دس ہزار بھورے آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا یہ فگر ہے بلکل لیکن نظر تو نہیں آگی نہیں آپ دیکھیں کہ 26 اسٹال ہے ہمارے پاس تو آپ اگر چار سو پانچ سو بھی کریں گے ہر گاڑیاں دو تین جاتی ہیں مطلب دو سے دھائی سو ہوتے ہیں جس میں تو چھبیس ٹال ہو بھی آپ چار سو پانچ سو بھی کریں گے تو یہ تقریباً تیرہ آزار بارہ آزار ہو جائیں گے تو کیونکہ فلور مل گیٹ پہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہی لوگ کے دو سوال چلائیں تو اس جیسے نو سے دس ہزار ہو جاتا ہے روز کی دنیا گندم کا بوران کیا ہے آپ کے پاس گندم کی دری پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس جو ہے اپنا اس جلے میں وہ ساٹھ ہزار ہے اور پچھلی مرتبہ بھی جو کوٹا تھی ہم نے پاسکو سے اٹھائی تھی کھانپورٹ زون جو کریں میر کھان میں ہے تو ابھی بھی جو ہمارے پاس کوٹا الوکیٹ ہوا ہے وہ آدھی گندم یہاں سے دینی ہے فلور ملو کو اور آدھی جو ہے اپنا کم بچ ساتھ کوٹ جلے سے دینی یہ ہے جگدیش کمار صاحب ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر شکارپور ان کے عداد شمار ان کا موقف آگے چلتے ہیں ان فلور ملز کو ڈونڈتے ہیں وہ اسٹالوں کو ڈونڈتے ہیں جہاں پر نو سے دس ہزار ڈیلی بیسج کے بنات پر آٹے کے تہلے بیگز جو ہے غریبوں کو سستے دام پر دیے جا رہے ہیں وہ کانی کا پیرا اٹھاتے ہیں حقیقت کیا ہوگی یقین آٹے کے رکشے کو دیکھتے ہی کتنے لوگ یہاں پر جمع ہو گئے ہیں آپ اس سے ادازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اگر یہ لوگ دس ہزار بوریاں دیتے ہو دیلی بیسج کے بنات پر تو یہ سورتال نہیں ہوتی لیکن یہ سورتال اس لیے ہے کہ صرف کاغذوں کا پیٹ بھڑا جاتا ہے ڈراما رچا جاتا ہے دس ہزار بوریاں جب میں نے سے سنی چھپیس سٹال جب میں نے ان سے سنے تو میں خود گھبرا گیا سن کر بھی اس لیے وہاں پر میں نے ریپیٹ ریپیٹ کر کے آپ کو بتایا اور ان سے پہ پوچھا تو کوشش کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے بات کریں آپ کوشش کرتے ہیں لوگوں سے بات کریں جی بابا سائی تینالو چاہے لال خان بابا اچھا ڈیلی اٹو مل دو آئی آج ہی ملیو آئی ہو آج ہی ملیو آئی ہو آگے جب میں ملے ہو سائیں گانانی آگا میں ملے ہو ڈیلی ہنٹا کھنی آج ہی ملے ہو آج ہی ملے ہو سائیں گانانی آج ہی ملے ہو ملے ہو یا ملے ہو سائیں گانانی آج ہی ملے ہو یہ لوگ بتا رہے ہیں میں کچھ نہیں بتا رہا سفے دریش لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اور جنل لوگ ہیں جن کو اٹا چاہیے جی بابا تاہینا لو چاہے بابا اسکر علی اسکر صاحب اگر میں گیا ہو اگر میں گیا ہو اگر میں گیا ہوں تو دکان دوارداز دادو مہاں گو ملو گریب مانکانے جو سوچالیر باتھی جو آنے کل بٹھی آئے تھا کل آیا کل آیا تھا سستو آلے سستو آلے باقرالہ سے بتا گورنمنٹ گئے آپ سے دکن گئے کل گھڑا کھڑی آیا سدکشا سدکشا ہکڑو بھریا دوارداز بھریا ہکڑو بھریا ہکڑو بھریا بس 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 انہوں نے بتایا کہ ہم پندرہ بیس دن پہلے آئے تھے اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کل بھی لیا تھا اور ایک ہی دوزر تھا یا ایک ہی رکشا سکتا چھوڑنے سے پوچھنے کوشش کروں گا ایک ہی میں یہ بھئی آپ کا نام کیا ہے بولنواز 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 صاحب بولنواز صاحب چھے سو یا ہزار چھے سو سات سو جتنا بھی ہوتا ہے اتنا ہی آتا ہے ایک ڈوزر میں کتنا بڑھتا ہے دو سو بھی آتے ہیں دائی سو بھی آتے ہیں لوڈ کرتے ہیں گاڑی پہ بتا دیں تین تو چھے سو ہو گئے جی یہ موقع میں فٹ کے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تین ڈوزر آتے ہیں یہاں پر جبکہ لوگ بتا رہے ہیں صرف ایک ہی ڈوزر آتا ہے اور وہ بھی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا سچ چھپتا نہیں چھپانے سے جی بابا محمد پنلل نہیں محمد پنلل صاحب کاؤں بھرو تاوٹو تا سستو آسانے باتے جہاں گو شروع جاں بٹھانے شروع کہاں کائیں کائیں یہ ایتیاں ٹوئی دو اے روز اچھے دو ایتے روز اچھے دو اے روز اچھے دو اٹھے دو اچھے ښوئی imo ڈنو ڈی کھتہ اگلو ڈی ڈالے یہں ڈی že udahו دل ویدہ اگدہ ہے جانس ڈاز ڈا ڈالے juج endings پنج اگلے ڈنی ڈالے تی absorbed یڈی آپ کا کا نام کیوں اس کے رسم تک جم scoring کی کیانت کیا؟ sοι toi nationalist ڈال thirst ڈا ہے Daniel Yann یہ ایک 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 جارکہ بہتا ہے تو سچ نہیں چھپتا چھپانے سے سو جی مبو آپ کیا کہ رہے ہیں میں یہ جہاں تھے ڈیلی ہلتو آہ گورن میں ڈسن دے طرف آہوں کہا ہوں نہیں یہ ٹرے مہینہ تھی آنے جا کوہ لے دو چوتھوں مہینہ آہ لے دو ٹرہوں چوتھوں مہینہ آہ رسطم چوکتے ڈیلی ہلتو آہ اچھا گاہ رکشہ ایک چار پنجھے رکشہ جیسے ہی رشے ختم دے جیسے ہی دارہ دار یہ موقع میں فڈ کے موقع میں فڈ کے ملازم ہیں افسر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تشتہ تین سے چار مہینوں سے یہاں پر ڈیلی بنات کے بنات بعد چار پانچ ڈوزر آتے ہیں ڈوزر کس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں یہ ان کا ڈوزر ہے جو آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا وہ بتا رہے ہیں کہ محبوب سمرو جو موقع میں فڈ کے افسر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیلی بناتر پر تین سے چار پانچ ڈوزر آتے ہیں اور یہ سلسلہ گزشتہ تین سے چار مہینوں سے شروع ہے لوگوں کے اپنے گفتہ کو سنی وہ ابھی آپ نے سب کچھ دیکھا تو بڑا آگے کہانی ہے چلتے ہیں باقی دو سب سب رستم چوک پر جہاں پر ڈرامائی اسٹال لگایا جاتا ہے گزشتہ دس پندرہ دنوں سے جو حقیقت ہے کہانی تین چار مہینوں کی بتا رہے ہیں اور پراپر ریکارڈ میں کترے مینچن ہیں ان کے بیکس پارسٹال پر وہ تو پھر پوچھتا ہوں اس نکی ڈی ایف سی سے لیکن وہاں پر جو جس طرح سے ہم نے لوگوں سے بات کی جو خریدار تھے جو آٹے کے لیے پریشان ہیں آٹا ڈھونڈ رہے ہیں جو بھوکھے کاٹنے پر مجبور ہیں ان کی زبانی ان کی کہانی بھی سنی اور موقع میں خورا کے تو ذمہ داران کی گفتہ کو بھی اس بیلاغ میں شامل ہے جس میں ایک بتا رہا ہے دو تین دوسرا بتا رہا ہے چار پانچ دوزرز دیلی بنات کر پر یہاں پہ ہر اسٹال پہ لاکھے جو ہے سستے داموں پر لوگوں کو دیے جاتے ہیں لیکن ڈیلی بنیادوں پر یہ سستے داموں پر آٹا دے رہے ہیں چھبی اسٹالوں پر یہ جیسے میں نے پہلے بھی گودام پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سبتمبر 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 آکتمبر نومبر چلو سبتمبر چھوٹے ہیں آکتمبر نومبر دسومبر ابھی جنوری چوتھا مہینہ ہے لوگ بتا رہے ہیں پندران دنوں سے صرف ایک ڈوز آتا ہے ڈیلی بنات سچ لوگ ہیں یا سچی آپ ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتا ہے مسکمیونکیشن کا مسئلہ ہو نہ وہ جھوٹے ہیں نہ ہم جھوٹے ہیں ایسی بات نہیں ہے سو ہو سکتا ہے کہ لوگ اور ڈسٹرک فوڈ کٹولر میں مسکمیونکیشن ہے جو لوگ بھوک مر رہے ہیں جو آٹے کے تھیلے کے لیے دربدر ہیں وہ اس ان میں اور ڈسٹرک فوڈ کٹولر میں یعنی ڈی ایف سی کے آفیس میں مسکمیونکیشن ہے یہ اعتراف ہے یہ حقیقت وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف دبے لفظوں میں ڈی ایف سی شکارپور جگدیش کمار کر چکے ہیں سچ ہے کہ پورا ڈراما ہے جھوٹے میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں لوگوں کے آنکھوں میں دھول جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے ظلے بھر میں صرف وہ ڈامائی طور پر سستے اٹھون کے اسٹار جو ہے اسٹار لگا جا رہے چھبیس اسٹار نو سے دس ہزار بورے اگر ڈیلی بنیادور پر پر لوگوں کو دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یوں دربدر نہ ہوں اس لیے میں سندھ کے حکمران سے مخاطبوں کے کہتا ہوں کہ آپ نے سندھ کو لوٹا کھایا تباہوں پر بات کر دیا کم از کم اب سندھ کے لوگوں پر رحم کرو کیونکہ اب لوگوں کی جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے لوگ آئے روز بوک کے مارے مر رہے ہیں اب تو آپ کم از کم فوٹ ڈپارٹمنٹ کو چھوڑو ان کرپٹ آفشن کو کہہ دو کہ ابھی کرپشن نہیں چلے گی کیونکہ کم از کم ہم لوگوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو سندھ سرکار سے ناؤمیدی کی دنیا میں یوں امید وابستہ کرتے ہوئے میں مطلبہ کروں گا سندھ کے لوگ بوکیں مر ہیں آپ کے فوٹ ڈپارٹمنٹ آج بھی کرپشن کے بازار گرم کے کرکے رکھی ہوئے پورا ڈرامہ ہے پورا کا چین بنا ہوا ہے ڈی ایف سی ڈپارٹ آفش کا اور فلول میرز کا چکی مالکان کا صرف ٹوئنٹی ٹو ترٹی پرسنٹ لوگوں کو دیا جاتا ہے سیون ٹو ٹو ایٹی پرسنٹ اب بھی کرپشن کی ذریعے فلول میرز اور ڈی ایف سی آفش میں صرف کاغذوں کو کالا کیا جاتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے اب یہ یہ مناظر ہیں یہ مناظر ہیں یہ مناظر ہیں یہ شاعر کے تواف ہو رہا ہے یہ شاعر کے تواف ہو رہا ہے اب سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ مفت میں نہیں لے رہے پیسوں پر آٹا لینے کے لیے لوگ یوں یوں تک کہانے پر بجور رہے ہیں یہ وہ گدہ گاڑی ہے جو لکی در سے نکلی ہے ابھی 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 جو ہے پلازہ سینبہ پر پہنچ چکی ہے یہ پوزشن ہے یہ پوزشن کیوں ہے اگر یہ واقعہ اسٹال لگاتے ہوں واقعہ اگر ان میں کرپشن نہ ہو تو میں سمجھ تا ہوں کہ لوگ پیسے دے کر آٹا کے لیے یوں پریشان نہ ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سندھ کے لوگ کتنی دربدری اور بے بسی کے عالم میں یوں پیسے دے کر آٹا خرید کرنے پر مجہور ہیں کیونکہ آٹا اتنا مانگا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے خرید سے بلکل دور ہو چکے لوگ مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں لوگوں کھانے کے لیے گھروں میں کچھ نہیں بچا لیکن اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو حکمرانوں نے لوٹا ہے وہ اب آپ بس کریں لیکن میں کہتا ہوں آج ایک بار پھر سندھ کے حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا آپ نے جو لوٹا جو کھایا جو تباہی کی جو بربادی کی اس سب آپ کو راست آگیا ہم نے آپ کو ماف کر دیا کم از کم اب ہماری جان چھوڑو کم از کم اس مشکل کی گھڑی میں تو کرپشن کی چلے گی جو ہوا بہت ہوا میں ایک بار پھر کر رہا ہوں سندھ کے حکمران سے ناومد ہو کر سپریم گوڑا پاکستان سے اور کے چیف جسٹ سے اور جو وفا کی ادار ہے ان سے خدا رہا سندھ کے لوگوں پر رحم کرو سندھ پر ایک بہت بڑا مشکل ترین دور آیا ہے لوگوں کے حال بہت خراب ہیں لیکن حکمران اب بھی انہیں صرف کرپشن کر رہے ہیں بلکہ ان کی کرپشن کی سیزن آئی ہوئی ہے اب لوگ پرداشت نہیں کریں گے مزید میں ڈیپ 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 سے شکار پس آخر میں اپیل کروں گا کہ آپ کی پہچان آپ کا طرف اچھا ہے آپ باخبر ہیں ساری کانی سے باخبر ہیں آپ کبھی پٹکا یا ٹوپی اپنا لباس بدل کے عام لوگوں کی روپ پہ آ کر اسٹالوں پر دیکھیں ان کے ٹراموں کے کیونکہ آپ کے آگے پیچھے جو ہیں وہ ساری مافیا ہے سب کچھ لیندر کے بنیاد پر سب ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ بھی ڈیپ 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 صاحب اور ڈسٹر کے شیشت جد شکار پر منہو ملکھا گیا صاحب آپ سے بھی اپیل کروں گا اگر آپ لباس بدل کر ان موقع میں خوراک کے کرپسوں کے پر اٹھاؤ گے خدا کے قسم سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا صرف تھٹی پرسن وہ بھی گزشتہ پندرہ دنوں سے تین مہینوں سے نہیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تین مہینوں تک انہوں کاغذوں میں صرف اسٹر لگائیں کاغذوں میں صرف آٹا بیچا ہے ان کا آٹا عزمان سان گیا ان کا آٹا پپاریوں کے پاس گیا ان کا آٹا بلک مرکن مانگ پاس گیا ان کا آٹا تین مہینوں سے غریبوں کے پاس نہیں گیا ہے کب تو اس ٹس کے آٹے کا بورہ نہ ٹکا ہے لوگ خرید کرنے سے کسی رہا چکے ہیں تین مہینوں تک صرف انہوں کاغذوں کے پیٹ بھرے ہیں لیکن اب جب لوگوں کے جینے اور مرنے کی کہانیاں پہنچی ہیں یہاں تک معاملات پہنچا ہے اب تو ان کے کرپشن کی بازار کو ختم کرو اب تو ان کو روکو روک رہے ہیں کہ یہ کی طریقہ ہے کہ ڈسٹرک شیزن جائج اور ڈپریگم شکارپول لباس پہتر کر جب ان کے پیر اٹھائیں گے ساری کہانی سامنے آ جائے گی کہ آٹا کس طرح سے کاغذوں میں کیا دکھا دے ہیں لوگوں کو کیا دیتے ہیں اور پھر فل اور مل مالکان اور چرکی مالکان سے ملی بڑھ کر کے کتنا آٹا آج بھی بچا جا رہا ہے اس امین کے ساتھ کوئی تو سنے گا کوئی تو دیکھے گا کوئی تو مظلوم کی آہ و فریاد سنے گا اپنے میزبان سلطان اندھ کو دیجی اجازت سند سلامت سا سلامت پاکستان زندہ آباد یہ بے بس اور لاچار مظلوم آبام پائند آباد موسیقی 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 موسیقی